اردو خبرنامہ لے کر میں ہوں محمد عظم سب سے پہلے سرکیان سکم میں آرمی ٹرک حادثے کا شکار سولہ فوجی جوان جام بھاک وزیراعظم نے کیا دھکہ اظہار اشمکام انتناگ میں دل خرائش ثانیہ ایک شخص نے ماں سمیت تین افراد کو کیا قتل چار مزید زخمی کفوڑا میں بڑا ڈرگ مارڈیو البینکاب سترہ افراد گریپتار منشیات کے چیلنج سے ہر حال میں نمتیگی پولیس دل باغ سنگ اور پارلمنٹ کے دونوں آئیوانوں کی کارروائی چھے دن پہلے ہی گیر مہینہ عرصے کیلئے ملتوی اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل سکم میں آج ایک آرمی ٹرک کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں سولہ فوجی جوانوں کی موت واقع ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ شمالی سکم کے زیمہ علاقے میں پیش آیا جس کے نتیجے میں سولہ جوانوں کے فوت ہونے کے علاوہ کئی دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں آرمی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کئی زخمی جوانوں کو ایراج کے لئے ایئر لپٹ کیا گیا ہے ویزی رزم نیرندر موڈی نے اس حادثے میں جوانوں کے جانبا خونے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے انہوں نے گمزدہ کمبوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنے کے علاوہ زخمی جوانوں کی سہتیابی کے لئے پراتنہ کی ہے ادھر لیٹننٹ گورنر منو سینہ نے بھی سکم حادثے پر رنج و گم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ جوانوں کی قومی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا زلانت ناغ میں آج صبح ایک دل خراش واقعے میں خاتون سمیت تین افراد جانباک اور چار دیگر زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق زلے کی عاشم کام علاقے میں ایک دل سوز ثانیہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے لاتھی سے حملہ کر کے خاتون سمیت وہاں موجود کی دیگر افراد کو شدید زدکوب کیا جس میں سے تین زخموں کی تاب نلا کر چل بسے مارے گئے افراد میں سے ایک حملہ آور شخص کی والدہ ہے بی ایم او مٹن نے واقع کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مارے گئے افراد کی شناقت حفیظہ بیگم گلام نبی خادم اور محمد امین کے بطور ہوئی ہے زخمی میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے جبکہ تین افراد کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے بتائی جاتا ہے کہ حملہ آور شخص ذہنی توازن کا شکار ہے پولیس نے واقع کی نزبت سے ایک معاملہ درج کر کے مجرم کو حراست میں لیا ہے واقع کی خبر پھیلتے ہی پورے زلعہ اندناغ میں بیچنی کا ماحول پیدا ہو گیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے متاشترہ علاقے کا رکھ کیا ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری ہے ایک وقفے کیلئے رکھتے ہیں یہ بشال ہے نا اس کا سب پروپر چلتا ہے کل اس کے بینک خاتے میں پندرہ ہزار روپے کا فراد ہوا ہے پتہ ہے پر کوئی ٹینچن ہی نہیں ہے اس کو دیکھ ٹینچن کیوں میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی پھر بھی فراد ہونے پر میں نے فوراں بینک کو انفارم کر دیا ربی آئی کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجئے تین دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنی دیر کروگے اتنا زیادہ نقصان اور سن سب چلتا نہیں ٹوپر چلانا پڑتا ہے آر بی آئی کہتا ہے خواب نامے میں آپ کا پھر سے استقبال ہے اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری رفی احمد میر نے آننت ناغ میں پیش آئی اس دل خراش واقع پر شدید رنجو گم کا اظہار کیا ہے اپنی ایک بیان میں انہوں نے گمزدہ کنبوں کے ساتھ آزیت کے علاوہ سانہے میں زخمی ہونے والوں کی سہتیابی کے لیے دعا کی ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ملٹنسی سے جڑے کچھ معاملات کی شانبین کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور کلگام ازلہ میں آج گئی مقامات پر چھاپ امار کاروائی عمل ملائی معلوم ہوا کہ جمعہ میں زیر حراست کلگام کے ایک شخص کی نشاندہی پر کلگام میں چار مقامات پر تلاشی کاروائی عمل ملائی گئی این آئی اے کے اہلکاروں کے ساتھ پولیس اور سی آر پی اپ کے جوان بھی تھے زلے کے میڑھامہ ہادی گام گوپال پورا اور دمحال ہانجی پورا علاقوں میں تلاشی عمل ملائی گئی ادھر زلہ پلوامہ کے درب گام اور چار سو آونتی پورا میں بھی اسی طرح کی کاروائی عمل ملائی گئی پولیس ذرائع کے مطابق درب گام میں وقار احمد میر نامی شخص کے گھر کی تلاشی لی گئی جہاں سے ایک موبائل فون اور دو سیم کارڈ زبد کیے گئے ہیں چرسوں میں محمد عمران وانی نامی شخص کے گھر کی تلاشی لی گئی پولیس نے اس گھر سے باپ بیٹے کو پوچھتاشت کے لیے اپنے ساتھ لے لیا ہے پولیس سربرا دل باکسنگ نے کہا کہ جمہو کشمیر پولیس یوٹی میں نشے کی بدت کا اسی طرح مقابلہ کرے گی جیسا کہ وہ ملٹنسی سے نمٹے کے لیے کر رہی ہے آج جیسری نگر کے بخشی سٹیڈم میں اٹھارویں جمہو کشمیر فوٹبال شہیدی میموریل ٹورنمنٹ کا افتتہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہاں کی ترقی اور پرامن ماخول راس نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ نشے کی بدت سے نمٹے کیلئے جو کام پولیس کر رہی ہے عوام کو چاہیے کہ اس میں وہ بھی اپنا قابون دیں جو کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ایک قدم ہوگا انہوں نے کہا کہ جو لوگ امن کے ماخول میں بگاڑ پیدا کرنے کے درپے ہیں اب ہم انہیں خود ہی محتوط جواب دے گی اسی دوران ڈرگ سمگلنگ کے ایک بڑے مارڈیول کو کپڑا زلس سے بے نکاب کیا گیا ہے جہاں پولیس نے سترہ افراد کی گریبتاری عمل ملائی ہے گریبتار افراد میں ایک دکاندار ایک کنٹریکٹر ایک سیاسی کارکن اور پانچ پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اسیس پی کفارہ نے بتائے کہ انتہائی مشرقت کے بعد اس مارڈیول کو تشت ازبان کیا گیا جس کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک اطلاع ملنے پر درزی پورا کفارہ کے محمد وسیم ناجار نامی ایک ملگ فروش کو پگڑا گیا جس کی نشاندی پر باقی منشیات فروشوں کے نام سامنے آ گئے اور بعد میں انہیں بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ایس ایس پی نے مزید بتایا کہ زلے میں اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت تینتیس افراد جیل کی کال کوٹری میں ہیں لیپننڈ گورنر مانوی سینہ کی صدارت میں منقضہ انتظامی کاؤنسل نے راجر میں زلہ ہیڈکا وارٹر سے بابا گلامشاہ بادشاہ یونیورسٹی تک کی آٹھ کلومیٹر کی سڑک مسافت کو اپگریڈ کرنے کے منصوبے کو منظوری دے دی ہے یونیورسٹی تک جانے والی اس اہم سڑک کی بدولت کئی مقامی بستیوں میں آبا تقریبا بیس ہزار نفوز کو بھی مرور کی بہتر سہولت محصر ہوگی اس سڑک کو موجودہ چھ میٹر سے دس میٹر تک کشادہ کرنے کیلئے تیس کروڑ باون لاغ روپے خرچے کا تخمین لگایا گیا ہے میٹنگ میں لیپننڈ گورنر کے مشیرہ رار بٹنگر چیف سیکٹری ڈاکٹر رنگ کمار مہتا اور دیگر متعلقہ اہدیدار بھی موجود تھے پارلیمنٹ کا موسمی سرما کا اجلاس آج اقترام پذیر ہو گیا اور دونوں آئیوان کی کروائی مقرر مدد سے چھے دن پہلے ہی گیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی سپیکر اوم برلا نے بتایا کہ اجلاس کے دوران ستانویں پیسد کام کاج کیا گیا انہوں نے کہا کہ تیرہ نشستیں منقد ہوئیں جن کے دوران سات بل منظور کیا گئے جبکہ نو بل آئیوان میں پیش کیا گئے راجی سرما کی چیئرمنن جگدیپ دنکڑ نے کہا کہ اجلاس کے دوران ایک سو دو فیصد کام کاج ہوا انہوں نے کہا کہ آئیوان میں اس مدد کے دوران نو بلوں کو منظوری دی گئی دنکڑ نے یہ بھی کہا کہ آئیوان میں اکتیس پرائیویٹ ممبر بل بھی پیش کیا گئے پارلیمنٹ کا موسمی سرما کا انجلاس اس مہینی کی ساتھ تاریخ کو شروع ہوا تھا اور شیڈیول کے مطابق اس سے انتیس دسمبر کو خاتم ہونا تھا کاؤنسل آف سائنٹفیک اینڈسٹریل ریسرچ کے فیلڈ سٹیشن پلواما کی جانب سے آج اسلامی کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے آہاتے میں جیڑی بوٹیوں اور مشکدار پودوں کی ایک پودکاری مہم چلائی گئی مہم کا اپتتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے فیلڈ سٹیشن کے انچارج ڈاکٹر شاہد کی موجود کی میں کیا جمع کشمیر ہیتین فاؤنڈیشن کے زیر احتمام گورنمنٹ چلڈن اسپتال سری نگر کے باہمی تاؤن سے آج خون کے عطیہ کا ایک کیمپ منقد کیا گیا بلڈ ڈونیشن کیمپ میں فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والے مختلف ازلا سے آئے ہوئے تقریبا پچاس رضاکاروں نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا اسپتال کے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ اور بلڈ ڈونیشن کے انچارج نے رضاکاروں کے اس انسانی جذبے کو سراتے ہوئے باقی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بھی خون کا عطیہ دے کر قیمتی جہانے بچانے میں اپنا تاؤن دیں راجوری کے معروف صوفی بزرگ سید رسول شاہ عرف نانگا باجی کے داماد سید مبارک نقوی کا انتقال ہو گیا ہے وہ پچھتر برس کے تھے کوٹ رنگ کا بدھل کے رہنے والے سید مبارک کا انتقال حرکت کلم بند ہونے کی وجہ سے ہوا ہے ان کی نماز جنازہ آج بعد دوپہر ادا کی گئی جس میں ان کے مدہوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی بدھل راجوری میں ان کے خاندان کو روحانیت کا ایک مرکز مانا جا رہا ہے اور ہر سال ان کے عرص پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد ان کے آستانے پر حاضری دیتی ہے بھارت کے پانچویں وزیراعظم چودری چارنسین کا یوم پیدائش بنانے اور ملک میں کسانوں کی ترقیق کیلئے ان کے بیش قیمت تعاون کے پیش نظر آج کسانوں کا قومی دن منائے جا رہا ہے آج ملک بر میں بیداری مہموں کا احتمام کیا گیا تاکہ کسانوں کے رول اور معیشت میں ان کے تعاون کے بارے میں عوام کو آگا کیا جا سکے وزیراعظم راجناتسین نے سابق وزیراعظم چودری چارنسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی ایک انتہائی قابل احترام کسان لیڈر تھے ادھر کشمیر وادی کے تقریبا نصبیہ اسلامی بھی آج محکمہ ذریع پیداوار کی جنب سے قومی کسان دیوس منائے گیا سب سے بڑی تقریب محکمہ زیرات کے صدر دفتر واقع لالمنڈی سری نگر میں منقد ہوئی جہاں محکمہ کے آپسروں اور کسانوں کی درمیان ایگری کلچر سیکٹر سے جڑے کئی امور اور پہلوں پر راست گفت شنید ہوئی اس موقع در محکمہ کے ڈائریکٹر چودری محمد اقبال نے کاشتکاروں اور محکمہ کے آپسروں کے مابین قریبی تالمیل کی ضرورت اجاغر کی انہوں نے کہا کہ کسان دیوس مانانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ کسانوں کو محکمہ کی سکیموں کے بارے میں تفصیلی جان کاری دی جائے اور ان کی آمدنی میں اضافہ یقینی بنایا جائے گاندر بلکہ گوڑلی باغ اور منگام علاقوں سے بٹمالوں سری نگر تک آئیسے بازرت طور پر ایس آر ٹی سی بس سرویس کا آگاز ہو گیا ہے عوام کی اس دیری نمان کو پورا کتے ہوئے اس سرویس کو زلے کی ترقیاتی کاؤنسل کی چیئر پرسن نوزہت اشفاق نے جنڈی دکھا کر روانہ کیا گوٹلی باغ اور منگام سے شروع کی گئی بس سرویس ہر روز وائل ننر اور بیہامہ سے ہوتے ہوئے سری نگر پہنچے گی بس سے ہر روز استفادہ حاصل کرنے والے عام لوگوں طالب علموں اور ملازمین نے اس سرویس کے شروع ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے نیشنل کانفرنس نے ایک بار پھر جمہ کشمیر میں نئے ارازی قوانین سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا ہے شہری کشمیر باون جمہوں میں سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے حکومت پر الزام آئیت کیا کہ وہ تنظیم نو ایکٹ 2019 کی آر میں جو بھی فیصلے لے رہی ہے وہ ان کے بقول عوام مخالف ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نئے قوانین کے نتیجے میں یہاں کی تجارتی سرگرمیاں منفی انداز سے متاثر ہونے لگی ہیں اپنی پارٹی کے صدر محمد علتہ بخاری نے کہا کہ وادی میں روایتی سیاسی جماعتوں نے پچھلے قیدہائیوں سے سری نگر میں ڈالباسیوں کو نظر انداز کیا ہے انہوں نے کہا کہ میر بحری اور اس کے ملکہ جات میں رہنے والے لوگ ابھی بھی کچھ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں وہ آج میر بحری میں ایک عوامی میٹنگ میں بہت رہے تھے جہاں شہر کے میر جنید عظیمتو بھی موجود تھے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے متو نے کہا کہ اب امتیاز برتنے اور استحصال کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے انتناگ میں زلہ پابلک لائبریری تمام تر جدید سہولیات سے لحظ ہو گئی ہے جہاں کائرین کے لیے کتابوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ اور وائی فائی کی خدمات کے علاوہ گرمائش کا بھی انتظام ہے اس قدب کھانے میں کتابوں اور رسالوں کے علاوہ تحقیقی میدان کے اکبارات بھی موجود رہتے ہیں زلہ کی دیگر لائبریریوں میں بھی کائرین خاص طور پر طائل بھی علموں اور مختلف مسابقتی امتحانات میں شمولیت کے خواہش مندان کے لیے ضروری انتظامات موجود ہیں چلے کران کے چلتے کشمیر وادی بدستور شدید سردی کی گرپت میں ہے حالانکہ آج دن میں آسمان پر بادل چھائے رہے جس کے نتیجے میں گزشتہ رات کے مقابلے کم سے کم درجہ حرارت میں تقریباً ایک ڈگری کی بہتری دیکھی گئی ادھر ملک کے شمال حصے بھی سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں ڈلی، ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیس سمیت ہند گنگا میدانی علاقوں میں گنہ کورا چھائے رہا محکمہ موسمیات کے مطابق ان علاقوں میں یہی صورتحال بدستور رہنے کا امکان ہے اور اب موسم سے متعلق جان کریے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دروان جمہ کشمیر میں موسم عام طور پر خوش کرینے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.5 ڈگری سلسٹر جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفیس 4.8 ڈگری سلسٹر ریکارڈ کیا گیا ادھر جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.6 ڈگری سلسٹر جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سلسٹر ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوتا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ٹیوٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایٹ ڈگری سلسٹر ریکارڈ پر لاؤگ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں ڈگری سلسٹر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ